سواغت ہے آپ سب کا میری بوشیوانیوں کی پستک میں تو آئیے ہم آج کے پویتر وچن کو پڑھیں گے جو کی پرمیشور کے داس پریرد انکر یوسف نرولا جی دورا لکھا گیا ہے آتمیک ہتھیار اور وردان جیسا کی پہلا کرنٹیاں آدھیائے بارہ اس کی چار اور سات آیت میں لکھا وردان تو کئی پرکار کے ہیں پرنتو آتما ایک ہی ہے کمتو سب کے لاغ پہنچانے کے لیے ہر ایک کو آتما کا پرکاش دیا جاتا ہے میرے پریو بائبل میں لکھا ہے کہ پرمیشور نے آپ کو اکیلا اور نہتھا نہیں چھوڑا بلکہ پرمیشور نے آپ کو آتمیک ہتھیار اور وردان دیئے ہیں تاکہ آپ ان کا استعمال کر کے اپنے جیون کو بہتر کر سکیں اور اپنے جیون میں ہمیشہ ویجائی ہوں تاکہ آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی بچائے جائیں میرے پریو آپ کو اپنے ہتھیاروں کا استعمال ایک پویتر جلن رکھتے ہوئے کرنا ہے کیونکہ پرمیشور نے کہا کہ میں تمہیں ہتھیاروں سے رہت نہیں چھوڑتا تاکہ تم ان کا استعمال کر سکو اور شیطان کے سب ہی جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو اور سب کچھ پورا کر کے تم ستھر رہ سکو آپ ان سب ہتھیاروں کا استعمال کرنے کے لیے اپنے پاپوں کو چھوڑتے ہوئے توبہ کر کے پویترتائی میں رہنے کی ضرورت ہے ہتھیاروں کا استعمال کرنے کے لیے پویترتائی آپ کا آتمک لائسنس ہے پویترتائی کے بینا آپ ان آتمک ہتھیاروں کا استعمال نہیں کر سکتے بائبل میں لکھا ہے کہ کسی کو آتماؤں کی پرک کا وردان گیر بھاشا اور کسی کو گیر بھاشا کا ارث بتانے کا وردان دیا گیا ہے آپ کو کئی بار لگتا ہوگا کہ مجھے اس وچن کی ضرورت نہیں ہے جب آپ بائبل میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ یوسف جب جیل میں تھا تو اس کے پاس دو ویقتی آئے ان میں سے ایک راجہ کے پلانے والوں کا پردان تھا اور دوسرا کھلانے والوں کا تھا دونوں کو ایک سپنا آیا جس کا ارث یوسف نے ان کو بتایا اور کہا اگر تمہیں لگے کہ میں نے سپنے کا ارث تمہیں پرمیشور کی اور سے بتایا ہے تو میرا ذکر راجہ کے سامنے ضرور کرنا لیکن اس ویقتی نے یوسف کے بارے میں راجہ کو نہیں بتایا پھر ایک دن جب اس بات کو دو سال بیٹھ گئے تو راجہ کو ایک سپنا آیا جس کا ارث کسی کو نہیں پتا چل رہا تھا پھر اس ویقتی نے راجہ کو یوسف کے بارے میں بتایا یوسف نے آ کر راجہ کو اس کے سپنے کا ارث بتانا شروع کیا کہ راجہ ان سات موٹی گائیوں کا ارث یہ ہے کہ جو اگلے سات سال ہوں گے ان میں بہت آئیت کی فصل ہوگی اسی طرح سات کروپ گائیوں کا یہ مطلب ہے کہ سات سال پھر ایسے اکال کے ہوں گے کہ سب فصل کو کھا جائیں گے اور دیش اور لوگوں کی ہانی ہوگی جب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ سب باتیں یوسف نے کہاں سے بتائی کیونکہ جو آتما کی باتیں ہیں وہ صرف آتما ہی آپ کے اوپر ظاہر کر سکتا ہے پویتر آتما تب ہی اپنے گہرے بھیدوں کو آپ کے اوپر ظاہر کرتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں او ترتائی میں ہوں میرے پھلی ہوں آتماوں کی پرک ہی ایک ایسا وردان ہے جس سے آپ کو اپنے سپنوں کا ارث پتا ہوتا ہے اور صحیح اور گلت کی پہچان ہوتی ہے بائبل بتاتی ہے کہ گیر باشا بھی جو پویتر آتما کا وردان ہے آپ کو سوگ اور دھرتی کے ساتھ جوڑتی ہے اس کے بعد ہی آپ کو سمجھ لگنے لگتا ہے کہ دھرتی پر کیا ہونے والا ہے پرمیشور کی مرضی کیا ہے اور آپ کو آتمک چیزوں کی سمجھ آنی شروع ہوتی ہے اسی وردان کے دورہ پرمیشور آپ کی نجی چیزوں کے بھید اور دوسروں کے بارے میں بتاتا ہے اور پھر آپ آششت ہوتے ہیں اور دوسروں کی آشش کا قارن بنتے ہیں اسی وردان کے آپ کی جیون میں آنے سے پرمیشور آپ سے سپنوں درشنوں اور چنوں کے دورہ بات کرتا ہے آمین آئیے پرمیشور کے دعس کے دورہ کی گئی گوشنہ کو میرے ساتھ گرہنڈ کریں سرشکتیمان پرمیشور کے نام میں میں گوشنہ کرتا ہوں پرمیشور کی اس وچن کو پڑھنے کے دورہ یہ لوگ پویترتائی اور آپ کے وچنوں میں بڑھیں تاکہ آتمک ہتھیار اور وردان ان کے جیون میں کام کریں پرمیشور مسیح کے نام آمین پرمیشور آپ سب کو ان وچنوں اور براتناوں کے اوپر منن کرنے کے دورہ آششت کریں آمین موسیقی موسیقی